موسیقی سل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلو علیہ حبیب حضرات محترم ریوائیات میں یہ بھی ہے کہ جب کلم کو پیدا کیا گیا تو ارشاد باری ہوا جب کلم کو پیدا کیا گیا تو ارشاد باری ہوا رب کا اللہ کا ارشاد ہوا لکھ کلم لکھ کلم پڑوردگار عالم کے اس خطاب کو سن کر کلم ہزار برس تک ہزار برس تک حیبتو جلال سے رابتا رہا پھر ارج کی کہ اے میرے پروردگار میں کیا لکھوں اے میرے پروردگار میں کیا لکھوں حکم الہی ہوا اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوا اکتب توحید اکتب توحید یعنی میری توحید لکھ تو کلم نے لوح پر لکھا لا الہ الا اللہ کیا لکھا لا الہ الا اللہ پھر ارشاد ہوا کہ سب امتوں کے لیے سارے امتوں کے لیے اس مضمون کا دستور العمل ہے لکھ کے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو خدا کی اطاعت کرے گا جنت میں جائے گا جو نافرمانی کرے گا آتشے دوزخ میں ڈالا جائے گا کلم نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی امتی کے لیے یہی عبارت لکھا کہ جو خدا کی اطاعت کرے گا جنت میں جائے گا اور جو نافرمانی کرے گا وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا آتشے دوزخ میں جائے گا جب باری آئی جناب محمد رسول اللہ سل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی پیارے نبی کی امت کی عام نا کے لال کے امت کی دونوں جہاں کے مالک و مختار کے امت کی تو قلم چہتا تھا کہ لکھے دوزخ میں پڑے گا قلم چہتا تھا کہ لکھے دوزخ میں پڑے گا دیکھا ایک کتاب آیا دیکھا ایک کتاب آیا تاعتب یا قلم تاعتب یا قلم ادب کر اے قلم ادب کر اے قلم یہ خطاب سن کر قلم حیبت سے شک ہو گیا حکم ہوا کہ اے قلم اس طرح لکھ امت امت مزلیبت مزلیبت امت مزلیبت مزلیبت پرورد مزلیبت 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 اس قسم مزلیبت 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 امت مزلیبت مزلیبت